دو کے بعد کوئی تیس کے قریب اب بھی جوان لاپتہ ہیں مجھے ان کے لوحقین ان کی مائیں ان کی بیٹیاں ان کی بہنیں ان کے والد جب آ کر اپنا دکھڑا سناتے ہیں تو اس قیفیت کو دیکھ کر پتھر بھی پانی ہو جاتا ہے کہ اس جوان کا جرم کیا تھا جرم کیا تھا جس کو اتنے سالوں سے لاپتہ کر دیا گیا ہے اور اب ایک کھل جڑی چھوڑ دی گئی ہے کہ بھئی آپ کے وہ لوگ اکثر جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اب ہے ہی نہیں دنیا میں کیا یہ اتنا آسان ہے کہ آپ کسی قوم کے جوانوں کو پکڑ کر لے جائیں اور ان کو مار دیں اور مارنے کے بعد کہیں کہ اب وہ دنیا میں نہیں ہیں اگر ایسا ہے تو چاہے مدینہ کی ریاست بنانے والے کی حکومت ہو یا اس سے پہلے اور اس کے بعد والے کی ہر پاکستانی کا حق ہے کہ ریاست کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اپنے جوان کے خون کا حساب مانگے لوگ انہوں نے زینبیون بنائی اور شام گئے اور لڑائی لڑی ارے بھائی شام جا کر لڑائی کس کے خلاف لڑی یہ کیوں نہیں بتاتے ہمارا ہماری جنگ چاہے پاکستان ہو چاہے افغانستان ہو چاہے ایران اراق شام ہو چاہے کوئی اور علاقہ ہماری جنگ اللہ کے دشمنوں سے ہے ہم کسی ملک کو فالو نہیں کرتے نظریے کو فالو کرتے ہیں کہ جن جن گروہوں کو ریاست کی سرپرستی حاصل تھی انہوں نے کتنے کتنے ہزار لوگ شام جنگ کے لیے جہاد کے نام پر بھیجے کتنے کتنے ہزار لوگ ایک بہت بڑے جہادی لشکر کے ایک سربڑا سے سربڑا ہی سے جو اس کو کمان کرتا ہے میری ایک درہ ملاقات ہوئی ائرپورٹ پر یہی کراچی ائرپورٹ پر باتوں باتوں میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی آپ نے کتنے لوگ بھیجے ہیں سیریہ تو کہتا ہے میں مجھ سے پوچھا اس نے کہ آپ کا کیا خیال ہے کتنے بھیجے ہوں گے میں تھوڑی دیر سوچتا رہا چونکہ ہمارے زیادہ زیادہ چار پانچ سو لوگ گئے ہوں گے جہاں جہاں سے گئے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ وہاں پر شہید ہو گئے ہیں چار پانچ سو اس سے زیادہ تعداد نہیں ہے میں نے اس سے کہا میرا خیال ہے کوئی پانچ چھ ہزار تو آپ نے بھیجے ہوں گے کہا ارے آپ ہمیں اتنا کم اور اتنا کمزور سمجھتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہم نے کتنے ہزار بھیجے ہیں وہاں پر میرا ایک سمپل سوال ہے کہ یہ جو اتنے ہزار لوگ پاکستان کے ائرپورٹ سے سیالکوٹ کے ائرپورٹ سے فیصل آباد کے ائرپورٹ سے کوئٹا کے ائرپورٹ سے کبھی ریاض کے ائرپورٹ کبھی استمبول کے ائرپورٹ اور کبھی بہرین کے ائرپورٹ پر اتر کر وہاں سے پھر جتھو کی صورت میں شام جا کر جہاد کرتے رہے یہ کس کی اجازت سے اور کس کی سرپرستی میں جاتے رہے اس کا ذرا جواب دیجئے سوچنے والی بات نہیں ہے جہاد ادھر جائز ہے تو پھر ادھر جب حضرت زینب صلی اللہ علیہ اور حضرت رقیہ اور حضرت سکینہ سلام اللہ علیہمہ رسول اللہ اور علی کے صحابی حضرت امار یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے مزاروں کو اڑانے کی جب کوشش ہوتی ہے تو اہل البیت اور اہل البیت کے چاہنے والے ان پاکیزہ ترین ہستیوں کے مزار کی حفاظت کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو یہ جرم کیسے ہوا اگر مجھے یہ توفیق ملتی خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں خدا کو گواہ بنا کر مجھے توفیق نہیں ملی اگر مجھے توفیق ملتی تو میں ہزاروں زندگیوں کو حضرت زینب کے مزار اقدس کی حفاظت کی راہ میں کچھنے والے اس سر پر قربان کرتا اور اپنی قربانی دیتا لیکن میں بے سعادت تھا نہ جا سکا اور پھر عجیب بات ہے ان لوگوں نے پاکستان میں کوئی تانون ہاتھ میں لیا واپس آئے کوئی جرم کیا واپس آئے کسی کو مارا کوئی بم دماغہ کیا نہیں ایسی کوئی آپ کو تاریت نہیں کی اس کے باوجود اتنے سارے لوگوں پر ظلم اور تشدد کیوں اس کا جواب کون دے گا کیا پاکستان جنگل ہے یا ایک ریاست ہے جس کے قوانین ہیں یاد رکھئے اس بات کو اس لیے اگر فرض کریں فرض کریں خاکم بدان اگر ان میں سے کچھ جوانوں کو آپ نے شہید کیا ہے تو پھر ان شہداء کی لاشیں ہمیں دیں ہمیں یہ اتمنان تو ہو کہ یہ ہمارے ہی جوان ہیں اور انہی کے جسدہائے اتھر ہیں جب تک یہ بات کنفرم نہیں ہوگی اس وقت تک شہداء اور اسراء کے یہ لواہقین اور قوم ان کے ساتھ خاموشی نہیں برداشت کریں یہ خاموشی نہیں ہے موسیقی موسیقی